باب القریش ہے جو شعب احمود قریشی صاحب کی رہائش گاہ ہے اور جو مہربان قریشی کی رہائش گاہ ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے اور وہاں پر کتنے لوگ موجود ہیں اور جو موجود ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں اس کے والے سے ہمارے نمائندے ریپورٹر آسف بلوچ ہیں انہوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے آپ کو سنواتے ہیں جی آسف بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں اور کارکنوں کا کیا تاثر ہے کیا تاثرات ہیں ان کے جی بالکل زمنی الیکشن اینے ایک سو ستاون کا اب جو ہے حتمی ریزلٹ آ گیا ہے اور علی موسیٰ گلانی جو کہ پی ڈی ایم کے اور پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے انہوں نے یہاں سے میدان مار لیا اور ملتان کے وہ آج جو ہے وہ چیمپئن بن گئے ہیں اور مہربان قریشی جو کہ اپنا پہلا الیکشن لڑ رہی تھی ان کو بیس ہزار کی جو ہے لیڈ سے موسیٰ گلانی نے شکست یہاں پر دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس وقت ہم بابل قریش پر موجود ہیں جہاں پر کارکنوں کی اتنی بڑی تعداد تو موجود نہیں ہے ظاہری بات ہے کارکن اس وقت جو ہیں وہ آر اوفیس میں تھے اور شاید وہ زین کے ساتھ آئے یا شاید کارکن نہ آئے کیونکہ یہاں پر ان کو ہار کا سامنے کرنا پڑا ہے لیکن کچھ کارکنان یہاں پر موجود ہیں کوشش کریں گے ان کے تاثرات جانے آج جی ہاں شکست ہو گئی آپ لوگ پھر بھی یہاں پر آئے ہیں کیا کہیں گے عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں خان صاحب نے سکھایا ہے خان صاحب نے ہم چبیس سال سے پی ٹی آئی میں ہیں اور خان صاحب نے کہا ہے کہ ہارتا ہوئے جو ہار مان لیتا ہے اور رہی تو یہ ڈاکو چوروں نے وہ حلقے سے لٹ کیے تھے جنہاں حلقوں میں پی ٹی آئی کی پوزیشن ان کو لگ رہا تھا کہ کمزور ہے اور چور پر اکٹے ہو گئے وہ نواز اکٹا ہو گئے اگلانی کا بیٹا اکٹے ہو گئے ساتھ اور اکٹے ہو گئے پھر بھی ہم نے بہت بڑا اوٹا سلک ہے تو یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی خان صاحب کی جو جدوجہد ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ لانگ مار یہاں پر جو ہے کارکران ان کا یہی کہنا ہے کہ شکست ہوئی ہے لیکن وہ پھر بھی بر امید ہیں کہ جو آنے والا جنرل ایکشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف اور شامد قریشی یہ سیٹ جو ہے وہ ضرور واپس لے لیں گے میرے کیمروین زائد جمال اگر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت جو دیرہ ہے جو بامل قریش ہے وہاں پر جو ہے تقریباً آلماست خالی کرسیاں دکھائی دے رہی ہیں اور اتنے زیادہ کارکران یہاں پر مجود نہیں ہیں اور اس وقت یہاں پر سناٹا آچھایا ہوا ہے لیکن اب جو آج کی بڑی خبر یہی ہے کہ جناب موسیٰ گلانی نے زمنی الیکشن میں آج مہربین قریشی کو یہاں سے بیس ہزار کی لیڈ سے شکل دے دی ہے جی بہت شکریہ آصف بلوچ ہمیں آگاہ کر رہے تھے شاہ محمد قریشی کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے اور وہاں پر کیا اس وقت کارکونوں کے تاثرات ہیں انہوں نے جانا کارکونان سے بھی اور ان سے ویوز لیے